اسلام علیکم دوستہ بلا انوان کا ایک اور انوان لیے حاضر خیمت ہے محمد عزار عفیز ہمیں جب ہمیں کوئی سائیمنٹ دیتا ہے میرا یہ تجربہ ہے بینگ ای ڈیزائنر افٹوگراؤفر فلم میکر رائٹر ایٹی پرسنٹ سکرپٹ ڈیزائن فلم فوٹوگراؤفی ہمارا کلائنٹ ہمیں کر دیتا ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے اس کے مطابق اس کو شوٹ کرنا ہے اور اس کو اڈیٹ کرنا ہے جو کلائنٹ بریف ہے اگر ہم اس کو دیان سے سن لیں ہماری سائیمنٹ حال ہو جاتا ہے ایڈیوٹائزنگ کے دنیا میں میں نے یہ دیکھا کہ جو اس بریف کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں ان کو کام میں پرولمز بھی کام آتی ہیں اور وہ بہت بہ آسانی ان ڈیزائنز کو بنا لیتے ہیں کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے لوگو نام کا نہیں چاہیے جیسے ایم ایش فوٹوگرافی ہے تو اس میں ایم ایش بشاک نہ ہو ایک سیمبل کریٹ کریں جس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ایم ایش فوٹوگرافی کا سیمبل ہے جیسے انہوں نے کہا جیسے ٹیوٹا کرولا ڈی ہارٹ سو اور بہت سارے چیزیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ہیزر بلینڈ جن کا ایک پہلا لفظ کچھ چیز بنی ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی محمد عزر حفیظ پورا لکھا ہو تاکہ دیکھنے والے کے پاس چل جائے کہ یہ میرا کام ہے اس کی مسئل باٹا کی ہے سروس کی ہے ڈولنس کی ہے ہائر کی ہے یعنی اب آپ کا کلائنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے بنانا کیا آپ کہتے ہیں سر کلر سکین کرنا چاہیے نیلی مجھے پسان دے دو طریقے ہیں ایک آپ کلائنٹ کو ایڈیوکیٹ کریں اور ایک جو کلائنٹ کہتا ہے اب وہ بنا دیں کلائنٹ جو کہتا ہے بنانے میں پہلی یا دوسری میٹنگ میں آپ کا ڈیزائن پروو ہو جاتا ہے ایڈیوکیٹ میں وہ سارا کچھ پڑھانے کے بعد وہ آپ کو بڑے مجھے سے داتا ہے میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن میری بیوی کو یہ ڈیزائن پسان نہیں ہے کیونکہ جو اس کو آپ ایڈیوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی جرت نہیں ہوتی وہ گھر جاکا اپنی بیوی کو بھی ایڈیوکیٹ کرے کہ آج ڈیزائن نے مجھے یہ یہ بتایا کہ یہ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا مجھے یاد ہے فرسٹیئر کا ہمارا ٹور تھا پیکجز مال کا پیکجز مال تو اب ہوا پیکجز انڈسٹریز کا نینٹی کی بات ہے ہم مجھے مقبول حوضری جو ہے اس کا لوگو نہیں سمجھا رہا تھا یہ کیا ڈیزائن میں سٹوڈنٹ تھا تو جب ان سے پوچھا تو انہیں کہا سیمسون نائٹ کا جب ایڈ چلا کہ سیمسون نائٹ کا جو بیگ ہے اس پہ ہاتھی پاؤں رکھ کر گزرتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں اب جو مقبول حوضری کے اونر تھے انہوں نے کہا ہم نے بنیان کا اشتیار بنانا ہے اور انڈرور کا بنانا ہے لیکن یہ ہم نے ہاتھی کو پہنانی ہے انہیں بتایا گا یہ بڑا انسلٹنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے لئے نہیں ہاتھیوں کے لئے بناتے ہیں انڈرور بناتے ہیں تو آپ کی پرورٹ پٹ جائے گی لیکن وہ بزد تھے ضروری ہے دیفنیلی ان کی بیوی کو بھی ہاتھی پسند ہوگا تو انہیں بڑا سمجھا آیا گا لیکن وہ نہیں مانے آخر ڈیزائنر ہمیں بتانے لگے ہمارے سینئر تھے انسیہ کے کہ جی میں نے پھر کیا یہ کہ جو مقبول حاضری کا ایم تھا اس کو ہاتھی کی شکل کا لوگو بنا دیا اور انہیں کہا کہ آپ ہاتھی کو بنا نہ بنائیں آپ پورا ایڈ ختم اور انڈ پر ایک ہاتھی آئے گا جو آپ کا منوگرام بان جائے گا اور وہ اگری کر گیا ایک گارہ ہم بنا رہے تھے لہور میں ہمارے ساتھی انہوں نے جب وہ انٹیریر مکمل کر لیا تو پتہ چلا وہ بلیکن ویڈ انٹیریر تھا اور بننے کے بعد وہ بہت ہی برا لگا ایک مشہور وکیل ہے ان کا گھر تھا تو اب ان سے چاہے نہ پی جائے ان کے گھر میں بیٹھ کے کہ سارا بلیکن ویڈ کیونکہ جو ہمارے استاد ہیں جمال حمید صاحب ان کو بھی بلیکن ویڈ بہت پسند تھا ان کی ذریعہ نگرہ نہیں وہ انہیں وہ مکمل کر دیا گھر پورا اس کے لاک شینج کر کے بلیک کر دیئے اس کے گھر کے دروازے ویڈ کر دیئے اس کی ساری چیزیں ہر چیز کو بلیکن ویڈ کر دی اب اس کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس میں کلفل کپٹے پہن کے گھومیں پھریں گے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ آپ اپورٹنٹ ہیں یا آپ ایک وائٹ واز میں یا بلیک واز میں آپ ایک فول رکھیں گے گلاب کا تو وہ آپ کو اچھا لگے گا وہ انسپائر ہوگی جب یہ سارا پروجیٹ کمپلیٹ ہوا تو الحمدللہ وہ بہت برا نظر ہے اب انہیں سمجھنا لگے وہ بڑے ڈیسارٹ ہوئے انہیں چیزیں مگائی انہیں نہیں پتا تھا کلائنٹ کو برا لگا ہے لیکن ان کو پتا چل گیا کہ یہ برا لگا ہے اب جو کوئی آگے ان کو گائیڈ کرے گا تو بڑی شرمندگی ہونی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسی اور میز پہ بیٹھ رہے ہیں جو کہ بھی نہیں تھا ہم زمین پاری آلتی پارتی مار کے بیٹھ گئے ہمارے دوست کہنے لگے جب میں زمین پہ بیٹھا جہاں پہ گری رنگ کا کارپٹ ڈلنا تھا وہاں ایک اورنج رنگ کا کارپٹ پڑا ہوا تھا جس نے پورے ڈیزائن کوئی کھا لیا تھا اب لازمی بات ہے وہاں تو ایک فلاور لائٹ ٹائپ کی کلائر فل چیز کی جگہ تھی اب اس میں پورے کمرے میں سارے گھر میں اورنج کارپٹ بچھا ہوا ہے انہیں کہا سر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جی آپ نے کیوں کیا تو ان کی بیگم بولی کہ جہاں ہم نے لاکھوں کروڑوں پہ لگائے ہیں ہم اپنی مرزی کا کارپٹ بھی نہیں بچھا سکتے پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ کا گھر بہت برا لگ رہا ہے آپ کی صرف اس مرزی کے ویسے پھر وہ اورنج کارپٹ کھاڑا گیا وہاں پہ دوبارہ گری بلیک اور وائٹ کے شیڈز کے جو تھے وہ بچھائے گئے تو وہ گھر اچھا لگنا شکل ہو گیا یا تو ڈیزائنر کو مکمل کام کرنے دیجئے جو آپ نے بریف دی ہے اس سے لیفٹ ریٹ ہوئی ورنہ ڈیزائن ایک مشکل کام ہے کچھ دوستوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کلائنٹ کو سو اپشنز دے دیتے ہیں میرا خیال ہے آپ اگر کلائنٹ کو ایک اپشن دیں جو بیسٹ ہو آپ کے خیال میں تو آپ آسانی سے اس مسئلے کو حل کر لیں آپ جتنی اپشنز دیں گے آپ کا کلائنٹ کو کہے گا اس میں سے اس کا آئی اچھا ہے اس کا او اچھا ہے اس کا ٹی اچھا ہے اس کا ڈاٹ اچھا ہے اس کو جھوڑکی نیا بنا دیں تو الحمدللہ آپ باقی زندگی یہی کام کرتے رہیں آج کی اس بلوگ کا مقصد یہ ہے میرے سارے شروڈنٹس اور میرے وہ سب دوست ڈیزائنرز فٹوگرپرز ویڈیو میکرز ڈوکومیٹری میکرز اگر جب بریف ہو رہی ہوتی ہے اس کو رکارڈ کر لیں یا اس کو اچھی طرح نوٹ کرنے سنیں آپ کو سائنمنٹ کرنے میں پرولم نہیں ہوگی ایک شروڈنٹ کی سائنمنٹ ایک ایڈوٹائزنگ انجنسی کی سائنمنٹ اور ایک فلم یہ سارے ایک ہی ٹارگٹ ہیں اگر آپ کو کوئی ایٹی پرسنٹ کر کے دے رہا ہے تو ٹوئنٹی پرسنٹ میں نتو کا حق بنتا ہے لیکن اس ایٹی پرسنٹ کو نوٹ کر لیجئے امید ہے آپ کی سائنمنٹ کل سے بدل جائیں میرے چینلز کو دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتاتے بھی رہیے کہ میں نے کیا بتایا اس لانگ